اللہ 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 تین بچے تھے ہارسہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید نام یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے وہ زید یہ ہارسہ کے بیٹے زید ہیں بیوی سادہ ہے یہ ہارسہ اور سادہ تین بچوں کے ماں باپ تھے ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے سادہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی راستے میں ڈاکوں کا حملہ ہو گیا مال سب چھین لیا قافلے کا اور اتفاق ایسا کہ یہ آٹھ سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوں نے چھین لیا ایک ماں سے اس کا آٹھ سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی اس قدر درد میں تھی ماں جان تو بچ گئی دو بچے بھی بچ گئے لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا مارے مارے سہراؤں میں گھومتی تھی پکار تھی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید ڈاکوں نے زید کو کیا کیا اکاز کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت یہ غلامی کا دور تھا لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا غلام کی حیثیت سے بیچ دیا آگے میں بتاتا ہوں یہاں سادہ کا حال بحال تھا واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت روتے تھے ماں بھی دن رات روتی باپ بھی پہالوں پر چھڑ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے اے آسمان اگر تُو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کرتے زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل یہ اشعار میں گنگناتے تھے روتے تھے اور زید کا کیا ہوا اکاس کے میلے میں بیچ دیا گیا خریدہ کون حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا بھائی نے گفت کے طور پر دے دیا حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے اس وقت ان کی عمر یعنی دس بارہ سال کے آس پاس رہی ہوگی اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا عدب اتنا تھا عدب اتنا تھا کہ ہر ایک عدب کرتا بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوا کیا ایک دن آفتاب رسالت ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھی دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے اور ایک ہی نظر میں بھا گیا پوچھا حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ غلام اکاس کے میلے میں بیچا گیا ہے حضور نے فرما یہ میرے حوالے کر دو میرے حوالے کر دو حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے بڑے ہو گئے یہاں تک کہ سولہ سال کی عمر تھی ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارسہ کے لکھے ہوئے اشار پڑ رہے تھے اور لوگوں کو رولا رہے تھے ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے اس کے اشار تو سنو لوگ سن کر کے رو رہے تھے یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے یہ لوگوں کی بھیٹ لگی تھی اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا پہچان لیا یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے اور اس کو بلائیا اور کہا تیرا نام کہا زید باپ کا نام حارسہ کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشار پڑے جا رہے ہیں یمن میں زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا تیری ماں سہراؤں میں آواز دیتی ہے پہاروں پر چھل جاتی ہے ایک بچے کے لئے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنا بڑا کتنی بڑی بات تھی میرے عزیزوں سالوں کی یہ گمگشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے زید نے کیا کہا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دونا بند کریں اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہان مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہو اس سے بہتر جگہ میں ہو یہ بنو کلب خاندان گیا یمن جا کر کے باپ سے کہا حارسہ سے اور سادہ سے خبر تمہارے لئے چھیلائے تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے دس بارہ سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے اس کی ماں سے پوچھو ایک آ ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا دورتے دورتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں تیہ کر کے پہنچے مکہ آئے جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا حضور پاک مل گئے ہیں تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے پیتیموں کے والی ہیں آپ کا دل بہت بڑا ہے مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے برسوں سے اپنے بچے کے لئے ترس رہا ہے میں اور میری بیوی تردتے کے سہراؤں میں آواز دیتے ہیں حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے سا کہا مارا بیٹا گم ہو گیا تھا برسوں ہو گئے تھے لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا کہا زید اس کا نام ہے میرا نام حارسہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا حضور جس سے خود محبت کرتے ہوں حضور جس سے محبت کرتے ہوں باپ نے پوچھ لیا حضور نے فرمایا کہ لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلائے جائے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے میں زید کو بلاتا ہوں غلام تھے اس وقت حضرت زید کو بلائے گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا ماں کو دیکھا ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا ہمارا زید مل گیا لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لیا اور حضور کی طرف کر لیا ہاں نا ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھنی رہے ہو جو رو رو کر یہ برا حال کر چکے ہو حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہے اور یہ میری ماں ہے یہ میرے چچا ہے حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے آپ اجازت دو تمہیں ملوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزو ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو باپ سینے سے لگا کر کہ دھاڑے مار کر رو رہا ہو پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا پھر افاقہ ہوا یہ دردناک منظر تھا اس کے بعد زید بن حارسہ کو کیوں نہ تکلیف ہو غم کیوں نہ ہو ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے دل پر کیا بیٹ رہی ہوگی میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی تریوں میں پالا کرتی میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تو آج آ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے تمہارا باپ آیا ہے تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے میں اپنی اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں تم بغیر کوئی فیدیہ لیے ہوئے بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جارہا میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی پیدیا کہ تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے اتنا حضور کا فرمان آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا بیٹے کو آساد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے سید بن حارسہ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں باپ کو دیکھتے ہیں چچا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کیلئے جمع تھے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے نہ مجھے یمن جانا ہے نہ مجھے بنو کلب جانا ہے ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے زید بن حارسہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یاد ایک ہزار ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیا ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا میں ہزار آزادیوں پر اس ایک غلامی کو میں ہزار آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہو کو پھیلا دیا سینے سے لگایا اور زید بن حارسہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے میرے عزیزوں ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تُو چھا رہا ہے بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیق دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارسہ کو پکڑتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں حجوم جمع تھا مکہ والے سب کھڑے تھے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والو سن لو آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے اور صرف آزاد علیہی آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں یہ میرا بیٹا ہے حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لئے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد زید بن حارسہ کو لوگ جو مدین مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے محمد کا بیٹا زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے میرے عزیزوں یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چک لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا اسی لئے آج تم سب کے لئے میرے عزیزوں ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہوں اسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہے